السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نحمدہ و نصالی علی رسول کریم ہم آباد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسانی افقہو قولی ربنا زدنا علم اللہم فقہنا فی الدین اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی دو طرح کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتے ایک تو یہ کہ جب ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ صلاحیت دے کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں تک پہنچ جائے ان کو سیدھی سیدھی بات سمجھ آ جائیں اور یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کوئی توفیق نہیں دے سکتا بہت بھلی اور بہت اچھی سی بھی بات کریں تو لوگوں کو ٹیڑی سمجھ آ دی دوسری صلاحیت یہ مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم کسی کی حق کی بات سن رہے ہوں تو ہمیں یہ صلاحیت دے دیں کہ ہم اس کو سیدھا سیدھا سنیں اور ہمیں وہ بات سیدھی سیدھی سمجھ آئے ہم اس کو ٹیڑا نہ سمجھیں تو یہ دونوں صلاحیتیں بہت ضروری ہوتی ہیں کہ ایک سر ویشتر ایسے ہوتا ہے کہ جو بولنے والا ہوتا ہے وہ ایک جنرل بات کر رہا ہوتا ہے لیکن ہر انڈیویجول جو ہے وہ اپنے بیک گراؤنڈ اپنی سیچویشن کے حساب سے اس چیز کو لیتا ہے جیسے ہم کلاس میں بیٹھتے تھے تو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ استاذہ یہ بات کہہ رہی ہے ان کو کیسے پتا چلی یہ تو میں نے آج ہی غلطی کی تھی گھر سے اگر کبھی کسی کو ڈانڈ ڈپٹ کے نکلے اور کلاس میں بات یہ شروع ہو جاتی تھی کہ گھر والوں کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جاتا ہے اور اس کا کتنا عجر اور سواب ہے تو ہم سارے یعنی اپنے اپنے دلوں میں ڈرہ جاتے تھے کہ ان کو کیسے پتا چلا ان کو نہیں پتا چلا اللہ کو پتا چلا اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے بات کرتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے تو جب کوئی دین والا یا کوئی سمجھانے والا کوئی استاد بات کر رہتا ہے تو اللہ تعالی ہم کو یہ صلاحیت دے دے کہ ہم اس کو اللہ کی طرف سے ایک نشانی سمجھ کر اس سے پوزیٹیو انرجی لیں یہ بھی اللہ تعالی کی طرف سے اس کی دین ہوتی ہے ٹھیک اچھا اس کے بعد ہم آج کیا بات کریں گے کہ ہمارا دین آسان ترین دین ہے پریکٹیکل ترین ڈویبل آسانی والا ریلیکس کر دینے والا ایسی چیزیں جو ہماری ہم آسانی سے کر سکتے ہیں وہی چیزیں ہم کو کہتا ہے کرنے کو اوپن بک ٹیسٹ ہے ایسا کوئی امتحان آگیا ہے سمجھ نہیں آرہی کتاب کھولیں آنسر دیکھیں اور اٹیمٹ کریں ایزی اتنا آسان ہے ہمارا دین قرآن کے بیچ میں ہدایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں گائیڈنس موجود ہے کوئی مشکل ہی نہیں کوئی پریشان ہی نہیں لیکن میری پیاری بہنوں ہم کیا کرتے ہیں ہم ایرر اینڈ ٹرائل بیسز پہ سارے کام کرتے ہیں ہم دوسروں کی باتیں سنتے ہیں مشکل راستہ چنتے ہیں جس میں ناکامی کا خطرہ ہوتا ہے اور پھر ناکام ہوتے ہیں خدا نخواستہ پھر پلٹتے ہیں روتے ہیں دھوتے ہیں شور مچاتے ہیں اور اپنی غلطی نہیں دیکھتے اپنی مسٹیک نہیں دیکھتے کہ میں نے اللہ سے کیوں نہیں بات کی اللہ سبحانہ وتعالی کی کتاب کو کیوں نہیں کھولا کیوں نہیں اس میں سے گائیڈنس لی کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کیوں لوگوں کی باتوں پہ چلی کہ مجھے ٹھوکر کھانے پڑی تو آج کل یہ جو نا یہ فتنوں کا دور ہے اگر ہم نے اس چیز کو نا نا سمجھا تو یہ جو ہماری زندگی میں آ رہے ہیں اور اس میں ہر بندہ چاہے وہ گاؤں کا بندہ ہے انپڑ بندہ ہے پڑا لکھا بندہ ہے ہر بندہ اس امتحان کا شکار ہے اور یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بتائی ہوئی ہے اب آپ دیکھئے کہ کون سا بندہ ہے آپ کسی گاؤں کے پچھوارے میں بھی چلے جانا تو وہاں پر بھی واتس ایپ ہے فیس بک ہے ٹویٹر ہے یوٹیوب ہے ہر چیز جو ہے نا ہر گھر میں پہنچ گئی ہے تو اب اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے وہ بات بہت ضروری پتا ہونی چاہیے ورنہ پھر بہت خرابی کا ڈر ہے نا فتنوں کے بارے میں کچھ حدیث آپ کو سنا دوں گی اور آپ نے خود سے اس کو ریلیٹ بھی کرنا ہے زندگی کے ساتھ ہم سب کی زندگیاں یعنی کہ میں ان سے بچی ہوئی ہوں اور کوئی اور ان کا شکار ہے نہیں ہم سب کے سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں اور ہم ان فتنوں کو ڈیل کر رہے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی قبر پر گزرے گا تو کہے گا کہ کاش اس کی جگہ میں ہوتا یہ بخاری کی روایت ہے جیسے ہم نہیں کہتے امی ابو کا ٹائم بہت اچھا تھا بڑا سمپل ٹائم تھا نانا ابو نانی امی کا ٹائم بہت سمپل تھا وہ اچھے وقتوں میں چلے گئے ان کے پاس تو یہ امتحان نہیں نہ تھے یہ جو آج ہم کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایی کہ وہ کہے گا کہ وہ اچھے وقتوں میں چلے گئے اور ہم ہمارے پر امتحان بہت ہیں اور حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے شمار کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے تین فتنے ایسے ہیں جو قریب قریب کچھ نہ چھوڑیں گے ان میں سے بعض فتنے ایسے ہوں گے جو گرمی کی آندھیوں کی طرح ہوں گے یعنی بہت تیز اور تنگ کرنے والے اور تکلیف دینے والے ان میں سے کچھ چھوٹے ہوں گے اور کچھ بڑے ہوں گے لیکن ہوں گے فتنے ہی ٹیسٹی ہوں گے اور وہ کیا کریں گے بندے کی ایدین کو ایمان کو اس کی سوشل لائف کو اس کی ویلیوز کو اس کی آر چیز کو بہا کر لے جائیں گے اپنی آئیڈنٹیٹی اس کے پاس نہیں رہ گی وہ چینج ہی ہو جائے گا وہ کہے گا کہ یہ میں کیا سے کیا ہو گیا ہوں میرے ماں باپ کیا تھے میں کس خاندان کا ہوں اور یہ کیا ہو گیا ہر چیز میں تبدیلی آ جائے گی وہ فتنے ایسے ہوں گے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے پہلے تمام انبیاء پر اپنی امتوں کو نیکی کی باتیں بتانا اور برائی سے درانا واجب تھا اس امت کی ابتدا میں تو آفیت ہے لیکن آخر وقت میں ایسی ایسی مصیبتیں ہیں اور تکلیفیں آئیں گی جس کا اندازہ تم نہیں کر سکتے پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا جس کا ایک حصہ دوسرے کو خوشنمہ بنا دے گا یعنی اس سے بھی بڑا فتنہ کر دے گا فتنہ اور زیادہ بڑا ہو جائے گا اور زیادہ خوبصورت ہوگا اور لوگ اس میں پڑ جائیں گے مومن کہے گا یہ فتنہ تو مجھے ہلاک کر ڈالے گا لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا اور پھر دوسرا فتنہ آ جائے گا اور مومن پھر یہی کہے گا یہ فتنہ مجھے ہلاک کر ڈالے گا لیکن وہ بھی گزر جائے گا پس جسے جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو اسے موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ واللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرے جو اپنے ساتھ پسند کرتا ہو یہ ابن ماجہ کی روایت ہے یعنی ہر امتحان پر انسان کہے گا بس میں ڈوب گیا میں مر گیا اب کچھ نہیں بچا لیکن وہ فتنہ گزر جائے گا اور اس سے بڑی ایک چیز آکھڑی ہوگی اب آپ دیکھیں نا کہ اگر ہم جب منع کیا جاتا ہے نا کہ دیکھیں آپ غیر مسلموں کے اقدار کو مت اپنائیں وہ تو غلطیاں کرتے ہیں پھر اپنی غلطی سے سمجھتے ہیں اور پھر ٹھیک کرنے کے کوشش کرتے ہیں اور اس میں دس بیس سال گزر جاتے ہیں ہمیں تو غلطی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہمیں ہمارے پاس تو گائیڈنس موجود ہے ان کے پاس تو یہ گائیڈنس نہیں ہے اس لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو درست کرتے ہیں ہمارے پاس تو گائیڈنس موجود ہے تو جب منع کیا جاتا ہے کہ ان کے تہواروں کو نہ ایڈاپٹ کریں آپ کے دین is so rich your religion is so rich you're already جیسے کہتے ہیں کہ آپ تو غنی ہیں آپ تو اتنے امیر ہیں کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پھر آپ ایسے دن کیوں منائیں گے جس کی وجہ سے غلطی کا اندیشہ ہوگا ویلنٹائنز ڈی منانے شروع کر دیئے ہیلوین منانے شروع کر دی جن کو پتہ بھی نہیں کہ یہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کی بیس کیا ہے فاؤنڈیشن کیا ہے انہوں نے بھی اس کو ظاہری طور پر کر کے یہ تو فنکشن ہے یہ تو ایک سیلیبریشن ہے کرنے تھے کرنے تھے کرنے تھے پھر آپ نے دن منانے شروع کر دیئے ایک دن من آیا دوسرا دن من آیا ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے ان کی آوازیں اور ہماری آوازیں مکس ہو گئیں ان کی زبان ہمارے موں میں آگئی جبکہ ہمارے پاس آلریڈی کتنی پیاری چیزیں گائیڈنس موجود تھی لیکن ہم نے بھی وہی غلطیاں کرنے لگ گئے جو وہ غلطیاں کرتے مناتے مناتے دن کونسا بنانے لگی عورتوں کا دن اور اس میں بھی وہ وہ باتیں مسلمان عورتوں کے موں سے کہلوائی گئیں یا انہوں نے لکھیں یا بولیں جو زیب نہیں دیتی زیب نہیں دیتی اللہ کو بری بات جہری طور پر کہنا بہت نا پسند ہے نہیں پسند کرتا اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم اللہ کے دین سے باہر پاؤں نکالتے ہیں تو پیر کیسا سلپ ہوتا ہے کبھی آپ نے سلپ ہوتے ہوئے بندے کو دیکھا ہے ایک تو یہ کہ وہ بہت تیزی سے سلپ ہوتا ہے بہت زور سے گرتا کیونکہ اس کو اپنی باڈی کے اوپر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا زور سے چوٹ بھی لگتی ہے اور دور جا کے گرتا ہے اس جگہ پہ جس جگہ پہ پاؤں پڑا ہوتا ہے اس جگہ پہ نہیں گرتا سلپ ہوتا ہے تو دور جا کے گرتا ہے ملکل ایسی ہمارا حال بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے اب اللہ کے دین سے باہر پاؤں نکالا اور ہم ایسے سلپ ہوئے کہ ہماری ہڈی بوٹی بھی ایک ہوئی چوٹ بھی بڑی زور کے لگی اور دور جا کے گرے اور وہ باتیں ہم نے کہہ دالی جو شرم اور حیاء جو ہے وہ اللہ تعالی نے خاصہ رکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں حیاء نہ رہے تو جو مرضی آئے کرنا جب حیاء نہیں رہتی شرم نہیں رہتی ججک نہیں رہتی تو پھر انسان کچھ لکھ کے بڑے بڑے بولڈ الفاظ میں لوگوں کے سامنے لے کے کھڑے ہونے میں شرم نہیں محسوس کرتا پھر جو مرضی لکھتے جو مرضی بولتے جیسے مرضی چیخیں لگا لیں تو اس وقت میری پیاری بہنوں آلریڈی عورتوں کا بہت استحصال ہو رہا ہے آلریڈی عورت جو ہے نا وہ ماری جا رہی ہے اور اس نے باقی کا جو کسر رہ گئی تھی وہ پلیکارڈز اٹھا کے اور اپنی رہی صحیح شرم بھی جو ہے وہ کھول کے رکھ دی اشتہاروں میں عورتیں ہیں گانے بچانے میں ناچ میں ہر جگہ پہ کام نکلوانے کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے مطلب اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے پجائز کے جو باقی کی کچھ چیز رہ گئی تھی وہ بھی عورتوں کے عالمی دن کے اوپر سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب پہ رحم کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری حیاء کو قائم دائم رکھے ہماری زبان کی شرم کی جو وہ حد ہے اس کو ہم نہ توڑیں اب ایک اور چیز دیکھیں کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسنے فتنی پیدا ہوں گے کہ بیٹھا ہوا شخص کھڑے وہ شخص سے بہتر ہوگا غور سے سنیں کھڑا شخص چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا توڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص دور سے بھی ان فتنوں کی طرف جھانکے گا وہ ان میں مبتلا ہو جائے گا اس وقت جو شخص جہاں کہیں پناہ کی جگہ پائے پناہ حاصل کر لے یہ بخاری کی روایت ہے اب اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنی کم موومنٹ ہوگی اتنا انسان سیف رہے گا یہ جو ہم فیس بک پہ جا کے گروپس کو اٹینڈ کر لیتے ہیں نا اور گروپس کو جوائن کر لیتے ہیں نا اور پھر اس فتنے میں پڑ جاتے ہیں جس فتنے میں آلریڈی وہ گروپ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا ایسا ہوتا ہے نا تو جتنی کم موومنٹ کریں گے جتنا کم ٹیلی فون کو کھولیں گے اور کم ان جگہوں پہ ہاتھ ڈالیں گے اتنا فتنے میں سے بچ جائیں گے تو یہی کہا گیا ہے کہ جتنی کم موومنٹ ہوگی یعنی گھر سے باہر نکلتے ہیں ضرورت کے تحت پر گھر سے باہر نکلنا کوئی مشکل نہیں ہے منع نہیں ہے لیکن ضرورت کے بغیر جانا ہو اور ویسے ہی پھر نا ظاہر ہے فتنے میں ڈالے گا ہم تو جو شخص فتنے میں جھانکے گا بھی جیسے آپ نے کہا نا چلو فیس بک کو ٹرائے تو کرتی دیکھتی تو ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں تو انسان بس اس فتنے کا شکار ہو جائے گا آنکھیں گندی ہو جائیں گی دماغ گندہ ہو جائے گا دل گندہ ہو جائے گا کان گندی باتیں سن لیں گے گندی باتیں پڑھ لیں گے گندی باتیں سوچ لیں گے اور اگر اس گروپ کو چھوڑا نا ڈاؤٹس بھی کریئٹ ہو جاتے ہیں نا ایسی لوگوں کے پاس جانے سے ڈاؤٹس بھی کریئٹ ہو جاتے ہیں تو پھر انسان اپنا ایمان گواتا ہے اور اگر اس جگہ کو نہیں چھوڑتا اور اچھی صحبت کو نہیں اختیار کرتا تو پھر وہ گند گندی نہیں لگتا انسان کہتا ہے میں نے کیا کیا ہے کہ میں توبہ کروں میں نے کون سا گناہ کیا ہے یہ تو حق کی بات ہے ہمارے معاشرے میں سے اور ہماری عورت مرد بچے ہر جگہ سے یہ چیز چھین لی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی بات ہو سکتی ہے دعا کی جا سکتی ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف پلٹنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف پلٹنا پڑے گا تاکہ ساری چیزیں دروست ہو جائیں ورنہ اب پنجابی میں کہتے ہیں گنجل پڑ جاتا ہے جیسے نا الچنے پڑ جاتی ہیں دھاگوں میں ہمارے معاشرے میں وہ الچنے پڑی ہوئی ہیں ہمارے گھروں کے بیچ میں وہ الچنے پڑی ہوئی ہیں ہماری پالٹکس میں وہ الچنے پڑی ہوئی ہیں وہ الچنے نہیں دروست ہو سکتی ہیں جب تک کہ اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹا جائے گا اللہ کی کتاب کی طرف نہیں پلٹیں گے تو نہیں سلج سکتے نا اور یہ دیکھیں کہ ڈاؤٹس جو ہوتے ہیں نا وہ ایک سمجھ لیں کہ یہ ایک متعددی بیماری ہوتی ہے کہ اگر تو ہمارے میں یہ ہمیشہ کہتی ہوں کہ دیکھیں یہ جو فیس بک ہے نا اور یہ جو جگہیں ہیں یہ سارے فورمز جو ہے نا یہ ایک سمندر ہے اس میں وہی ڈپکی لگائے جس کو ڈپکی لگانی آتی ہے جس کو تیرنا آتا ہے اور اگر جس نے جس کو تیرنا نہ آیا اور وہ اس سمندر میں گھز گیا اس کی تو نام نشان ہی نہیں رہنا اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اتنی فاؤنڈیشن ہے اتنا علم ہے اتنی نالج ہے اور ہینڈل کر سکتے ہیں لوگوں کے جواب دے سکتے ہیں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو جا کے ڈپکی لگائیں اور اگر اپنی فاؤنڈیشن نہیں ہے اور خود آلریڈی ڈاؤٹس میں موجود ہیں اور پریشانی ہے اور پھر جا کے اور ڈاؤٹس والی جگہ پہ بیٹھ گیا تو انسان تو ڈوب گیا ہے کہ نہیں تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ انسان کس گروپ کو جوائن کرتا ہے کونسی صحبت اختیار کرتا ہے کیونکہ وہ صحبت تھوڑے دیر کے بعد آپ کی پہچان بن جائے گی اور یہ آخرت کا معاملہ ہے میری پیاری بہنو یہ آخرت کا معاملہ ہے this is not only دنیا اوہ میں اس گروپ میں ہوں اس عورت کے گروپ میں ہوں یا اس گروپ میں ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں آپ کی زندگی میں کوئی اچھی چیز کو لا رہے ہیں کوئی اچھی چینج لا رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں کہ غلط صحبت جوتی ہے انسان کو توڑ کے رکھتے دیے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں توفنی مسلم اللہ علیقنی بسوالین اللہ مجھے مارنا تو مسلمان ہی مارنا اور مجھے صالحین کی صحبت دینا تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے جس چکہ پہ بھی پاؤں رکھیں آپ دیکھیں کہ وہ گراؤنڈ سالڈ ہے یا نہیں ہے کہیں دلدل تو نہیں ہے کہ اس پہ پاؤں رکھا تو خود ڈوب جائیں گے اور پھر باہر نکلنے کا کوئی سہارا بھی نہیں کوئی چیز بھی نہیں پکڑنے کی سوائے اللہ کی کتاب کے یہ کیسے یہ فتنوں کا دور ہے فتنوں کا دور ہے اور اس میں ہم نے we make sure کہ ہم فتنوں کا شکار کم سے کم ہوں اثر تو ہوگا لیکن یہ کہ کم سے کم وہ کہا ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جہاں کئی بھی جائے پناہ ملتی ہے وہاں پر جائے پناہ لے لو تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور ہم ٹھوکر کھانے والوں اسے نہ بنیں ہم سیدھا چلنے والوں اسے بنیں وہ جو گائیڈنس کے ساتھ چلتے ہیں ابھی جیسے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کو ہدایت ہم سو سوری کی لمبا ہو گیا پر اتنے عرصے کہ بعد آپ سے بات کریں تو چلیں آپ برداشت کر لیں گے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ گائیڈنس ہے خدم و رحمہ قرآن جو ہے وہ ہدایت بھی ہے اور رحمہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے یہ میں اپنے بچے کو سمجھا لیتا تو میں نے کہا دیکھیں کہ جب یہ ہائیوے پہ چڑھنے لگتے ہیں گاڑی چڑھانے لگتے ہیں تو میں دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے یا کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا روڈ بلوک ہے تو شکر کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ یہ ایپ موجود ہے کہ ہم اب صحیح راستے پر ہم ایکزٹ لیتے ہیں اور دوسری راستے سے چلے جاتے ہیں ہمارا ٹائم بھی بچ جائے گا ہم سکول بھی ٹائم سے پہنچ جائیں گے اور ہماری انرجی بھی بچ جائے گی ورنہ اگر ایک دفعہ بندہ ہائیوے پہ بھس جائے تو پھر نہ آگے نکلنے کا نہ پیچھے نکلنے کا تو یہ یہ جی پی ایس یا یہ ایپ جو ہے وہ کیا ہے رحمت ہے تو قرآن ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے وقت کو بچا لیتی ہے آپ کی صلاحیت کو بچا لیتی ہے آپ کے پیسے کو بچا لیتی ہے آپ کی زندگی کو بچا لیتی ہے یہ رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ گائیڈنس ملی ہوئی ہے کہ آگے گڑا ہے اس جگہ پہ نہ جانا آگے موت ہے خرابی ہے فتنہ ہے اس راستے کو اختیار نہ کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتیں ان کو یہ سمجھا جائے کہ وہ کتنی پریشس ہیں کتنی امپورٹنٹ ہیں ان کی شرم اور ان کی حیاء ان کی نسلوں میں جانے والی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے حقوق دیئے ہوئے ہیں کہ ان کو چیخیں مارنے کے لیے اور شرم اور حیاء کے پردے پھاڑ کر باہر نکل کر اور نعرے لگانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب سے جڑ جائیں اور اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر اس وقت کے مرد نہیں پڑے ہوئے اور ان کے حقوق نہیں ادا کرے تو کم از کم اپنی گودوں میں جو بچے ہیں ان کی تربیت قرآن کے مطابق کر دیں تاکہ اگلی نسل اس قابل ہو کہ وہ عورتوں کی قدر کرے اور ان کے حقوق کو پہچانے اور ان کو عزت کی نکاح سے دیکھے اور ان کے حقوق کی پاسداری کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ یقین کرے جس دن آپ پلٹ کر آگے قرآن اور نماز یہ دو چیزیں ہیں کہ جب آپ ان کی طرف بھاگتے ہیں تو آسانیاں اور خوشبختی آپ کی طرف بھاگتی ہے اور جب یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان بھاگے تو آسانی اور قسمت خوشقسمتی ان لوگوں سے بھاگتی ہے یہ بات سمجھنے کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانی کرے دعا کرے اللہم ارین الحق ورزقنا تباہو ورزقنا چتنابہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لئے آسانیوں کا معاملہ کرے فتنوں سے بچائے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں اس دنیا میں لے کر آیا ہم سے اچھے کام کروائے اور ایمان کی حالت میں ہم کو اس دنیا سے لے کر جائے آمین سبحانہ اللہ و بحمدکہ نشہد لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ